اللہ تعالیٰ نے درشریف کی فضیلت اتاری ہے اس کے شکرانے کا صحت انہ نے ادا کیا ہے حضرت عبید الگفاری رضی اللہ علیہ وسلم ان کے نام سے اس میں جیسے منصوب ہے کہ یہاں خجوروں کا دعویہ کرتا تھا حضرت عبید الگفاری رضی اللہ علیہ وسلم منی کا تھا وہ دعویہ حضرت عبید الگفاری میں تشریف لاتے اسی جگہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکلس پر قصرت کے ساتھ درود و سلام دہا کرتے تھے حضرت عبید الگفاری رضی اللہ علیہ وسلم ہے بعی چکے پرando بنانی زندے اور مہت کو ملک پڑھا رہے ہیں کہ تمہاری اصمرار شکر سکوں کہ تمہیں کون اچھے کام کرتا ہے اور کون درے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ وفیر و حیم ہے ایک تمہانے والے ہے جل میں مروں گا آپ سب مریں گی یہ دنیا سب کچھ فنا ہو جائے گا یہ دری دری یامار کے زمین بے سوچ ہو جائیں گی ایک زلزلہ ہوئے گا جزا جلزیت ارزو جلزا لہا کہ سب کچھ ملیم نیٹ کر دے گا میدان حشر میں جب ہم سب مٹھا جائیں گے ہماری ہر اگر رائن کے دانوں کے برابر میں کی یہ بدی گناہی کا پورا رب لاکر سامنے کھڑا کرے گا اور سوال پیچھے گا آج کی دن کیا میں کرائے ہو اج دن جو ناکام ہوگا ہمیشہ کی ناکام ہوگا اس کا نقدر جو کامیاب ہوگا ہمیشہ کی کامیابی اس کا نقدر جو ناکام ہوگا اولان ہوگا فلا ابن فلا کو جہنم میں ڈال دیا جائے جو باردے ہوگا جہنمی فرسطے اس کے مینے ہاتھ ڈالیں گے اور جہنم کی طرف تھکے لیں گے وہ کلدہ جی کھاتا ہوا جہنم کی طرف گرے گا اٹھ کے بولے گا رہن کرو رہن کرو فرسطے بولیں گے تو رحمان نے رہن نہیں کیا